ہم آپ کو بتا رہے ہیں انڈیا ورسیز بانگلہ دیس کے پہلے ٹیسٹ کے ہائی لائٹ کے بارے میں پہلے بات کرے ٹوز کی تو ٹیم انڈیا نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت کی اور سے گراہول اور آئی گل اپننگ آئے اور دونوں سسٹم آؤٹ ہو گئے شبنگیل باویس رن کے سکور پر آؤٹ ہو کر پیویلین چلے گئے تو کیل راہول بھی زیادہ رن نہیں بنا پائے اور بیس رن کے سکور پر پیویلین ڈوٹ گئے ویرات کولی بھی آؤٹ ہوئے ایک رن پر اور یہ بھارت کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا ایک سمائے پر تین ویکٹ پر بھارت اٹھالیس رن بنایا تھے اور اس کے بعد ریشپ پنت نے چھہالیس رن کی تابر طور پالی کھلی بنگلہ جیس نے شروعاتی تین جھٹکے چار جھٹکے دے کر بھارت کو بیک فٹ پر دھکے لائے ایک سمائے بھارت ایک سو چودہ رن پر چار ویکٹ پر تھا اس کے بعد شرے شہیر اور پجارہ نے پالی کو سمالا جس میں پجارہ نے نبی رن بنائے اور آؤٹ ہو گئے شرے شہیر نے شاندار بیانچی رن بنائے اور پہلے دن ناباد رہے ان کے ساتھ پہلے دن اکشر پٹل کی ریج پر موجود تھے وہ بھی آؤٹ ہو گئے پھر بھارت کا اسکور دو سو اٹھتر پر دن کی سماپتی تک چھے ویکٹ پر دو سو اٹھتر رن تھے سو اٹھتر رن تھے